اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایوان جاب انفرمیشن پر ایک نئی جو آپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں فارسٹ اپارڈمنٹ کی طرف سے ایناؤنس کی گئی پوسٹ کے بارے میں جی بالکل ڈیئر فرینڈز جترال ڈیویزن کے لیے محکمہ جنگلات صبح خیبر پختون خانے جاب ایڈاؤنسمنٹ کی ہے جس میں نمبر ون پر فارسٹ گارڈ کی ایٹی فور پوسٹ ہیں نمبر ٹو پر جونئر کلرک کی ایک پوسٹ ہے بیسک بیسکل اس کا الیون ہے فارسٹ گارڈ کا بیسک بیسکل ایٹ ہے اس کے بعد نمبر تری پر ڈریور بیسک بیسکل سکس ہے اس کی ٹوٹل نمبر اپ پوسٹ تین ہے کھول ملا کر تمام جو پوسٹیں ہیں وہ ایٹی ایٹ بنتی ہیں اور تمام تر ڈیویزنز کو کوٹا دیا گیا ہے کے پی کی اور ٹوٹل نمبر اپ پوسٹ فارسٹ گارڈ کے لیے ایٹی فور ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے پچی سال ہے تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ ڈیمانڈ کی گئے صرف اور کچھ فیزیکل کریٹیری یہاں پر منشن ہے اردو میں ہے یہ آپ نے ریٹ کر لینے ہے جس میں قد ہے آپ کی چیسٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ریس ہے نمبر ٹو پر جونئر کلرک ہے اس کے لیے صرف صحت مند ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ اس کی بیس تا پچی سال ہے اور اس کے لیے میٹرک ڈیمانڈ کی گئی ہے صرف اور کمپیوٹر ٹائپنگ سپیڈ بھی تھرٹی وائٹ پر منٹ ہونی چاہیے نمبر تھری پر ڈرائیور کی پوسٹ ہے جس کا بسکر سیل سکس ہے ایج لیمٹ فور ٹوینٹی تا فورٹی فائب یعنی بیس تا پہنٹالیس سال ہے خوندہ ہونا چاہیے اور صحت مند ہونا چاہیے صراحت و ضوابے تمام تر اس کی اردو میں لکھی ہوئی ہیں ایٹی اے پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے فورٹی پرسنٹ مارکس آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں لازمی لینے ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام تر جنرل انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ نے ریٹ کر لینا ہے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ کی تمام تر کنفیجن کلیئر ہو جائے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بزریہ کمنٹ باکس مجھ سے پوچھ لیجئے گا اس کے علاوہ درخواست دینے کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے ای ٹی اے پر جا کر اپلائی کرنا ہے آن لین درخواست دینی ہے آن لین درخواست جمع ہونے کے بعد یو بیل کی آن لین ڈیپازٹ سلپ جس پر ٹوکرن نمبر اسامی کوڈ امیدوار کی ذاتی معلومات درج ہوں گی آپ کی وہ جنریٹ ہوگی آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے یو بیل کی برانچ میں جمع کرنے کے بعد آپ یہ اپنی تحویل میں رکھیں گے آن لین درخواست دینے کے بعد اپنے دستاویزات آپ نے ای ٹی اے بھیجنے کی ذہمہ نہیں کرنی بلکہ دستاویزات اپنے بعد رکھنے ہیں اور آپ نے اس کی جو چلان جمع کرائے ہوگا اس میں بھی پک آپ نے اپلوڈ کرنی ہو آپ نے کوئی ہارڈ کا بھی ڈاکومنٹ سمیشن نہیں کرنی اور اس کے علاوہ آپ نے صرف آن لین اپلائی کرنا ہے جب آپ فی سمیٹ کر لیں اس کا شارڈ لے لیجئے گا اس کے بعد آپ کی جہاں پر ڈیمانڈ کی جائے آن لین اپلائی کرتے ہیں وہ آپ نے سمیٹ کر دینی ہے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ اکتیس اکتوبر 2022 سے آپ کو بتایا ہے اکتیس اکتوبر تک آپ نے آن لین اپلائی کر لینا ہے باقی تمام تر معلومات کو ریڈ کر لیجئے گا کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا بزریا کمنٹ باکس انشاءاللہ آپ کو پرپرہ نمائی فرام کی جائے گی اور اس کے لیوہ ایڈوٹائزمنٹ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ایڈوٹائزمنٹ کا لینک اس ویڈیو کی ڈسکرپچن میں موجود ہے آپ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں چینلوں کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا